بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بیڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ شام علیہ صاحب کی جنہ نے کل جمعہ کی خطبے میں اہم ترین پیغام جاری کیا اور اپنے اس پیغام میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں گی انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانس جینڈر بل واپس ہوا ہے یہ کن لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کال دی کہ ہم احتجاج کریں گے اس غیر شریع کام کے اوپر قانون کے اوپر ہم لوگ سڑکوں پر رکلیں گے انہوں نے نام لے کر کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ہو گئی دیفاع اسلام ہو گئی اور بھی بہت سی جماعتیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مل کر جس طرح سے ہم نے یہ ٹرانس جینڈر بل پاس نہیں ہونے دیا یعنی جو پاس ہو گئی اس کو رول بیک کیا اور کروایا کس طرح عوام کی طاقت کے ذریعے اگر یہی طاقت ہم لوگ کٹھے ہو کر استعمال کریں تو کیا ہم اس اقتدار کے اندر بیٹھنے والے وہ لوگ جو اس بل کو پاس کرتے ہیں آگے بھیجتے ہیں کیا ہم ان کو بیر نہیں پھینک سکتے ان کی طاقت کے ذریعے یہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات ہے کہ دوسرے ناظرین انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹرانس جینڈر بل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس وقت ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کھیل آپ سب کے سامنے کے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ آڈیو کال لیک والا جو کھیل ہے یہ جو دھندھا ہے یہ اس وقت ارود پر ہے ناظرین یہ کیوں ہو رہا ہے یہ علامہ شام علیہ صاحب نے کہا کہ یہ جو تمام مذہبی جماعت ہیں تمام پاکستانی لوگ سیکلہ لوگ جو متحد ہوئے اکٹھ ہوئے اس قانون پر اور ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے اس کو قانون بنایا یہ بیل لے کر پارلیمنٹ میں پہنچے اور اس بیل کو پاس کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے اب ان کے ذہنوں سے یعنی جو ان کا مائنڈ ہے یہ ان کا ذہن ہے اس سے یہ چیز نکالی جائے کہ یہ بیل تھا یہ اب ان کا ایک پروپیگنڈے چل رہا ہے لہٰذا اس پروپیگنڈے کے لئے انہوں نے اب آپ نے دیکھو گا کہ ہیکر کے نام سے یہ آڈیوز وغیرہ ریلیز ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ ایک دوسرے کو یہ بدنام کرنے کے لئے کام نہیں کر رہے بلکہ یہ ملے ہوئے ہیں یعنی یہ لوگ ملے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے بدنام یا ایک دوسرے کی برائے پیان نہیں کر رہے بلکہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس کام کے نتیجے میں جو عوام کے اندر غم و غصہ ہے اس غم و غصہ کو کام کرنے کے لئے اور ان کے سیاہ کرتو تو سے اور انہوں نے جو ایک سیاہ کام کیا اس سیاہ کام سے توجہ ہٹانے کے لئے ان لوگوں نے پھر یہ کام کیا کہ آڈیو لے تاکہ جو پاکستانی قوم ہے ان کی توجہ اس کانس جینڈر بل سے ہٹ جائے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے تو اٹھا ہوا یہ دب جائے گا اور ہم لوگ ان کی توجہ ہٹانے میں کمیاب ہو جائیں گے کس کے نام پر اسی ہیکر ہیک کے نام پر یہ انہوں نے اہم ترین کچھ باتیں کی ہیں اور تحریک کے لئے ایک پاکستان تو انہوں نے خراجی تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ ان کا پریشر تھا کہ ہم لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اگر اس بل کو واپس نہ کیا گیا تو اس کے بعد ناظرین آپ نے خود دیکھا کہ یہ بل واپس ہوا اب دیکھنا یہ کہ اس بل میں ترمیم کیا ہوتی ہے یعنی اس بل کے اندر کتنی ایسی شکے تھی جو اسلامی اقدار کے اسلامی روایات کے اسلامی قانون کے پاکستان کے اپنا انہوں سے تہتر گئنے اس کے خلاف تھی اب وہ ان شکوں کو حضب کریں گے اس کے بعد دوبارہ یہ قانون بنے گا اس سوال سے جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے گے اپنا خیار کیا گئے گا مجھے دو مجد رکھے گا اللہ حافظ